جی تو میری پیاری پیاری آڈینس دیکھیں یہ پوری رات رکھنے کے بعد ہمارا جو شیمپو ہے وہ بلکل اصلی حالت میں آ چکا ہے اور یہ ہمارا شیمپو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس کی پیکیجنگ کر لیں گے اس کو بوتلوں میں بھر لیں گے اور یہ آرڈر کے لیے تیار ہے یہ دیکھیں وائٹ پرل شیمپو بھی تیار ہے اور حبیکس کا شیمپو بھی تیار ہے تو جس کو چاہیے وہ ہمیں ہمارے اس وائٹس ایپ نمبر پر آرڈر کر کے تو منگوا سکتا ہے تو آئیے اب اس کو بنانے کا طریقہ جان لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور کامیاب کرے تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے بہت یونیک ریسپی یعنی کہ شیمپو بنانے کی ریسپی تو یہ میں نے حبیکس اور السی کا شیمپو بنایا ہے تو اگر آپ نے بھی ریسپی کو سیکھنا ہے تو ریسپی پوری دیکھئے گا تو سب سے پہلے دیکھیں میں نے تین کلو پانی لیا تھا مطلب کہ تین کےجی تری کےجی آپ نے پانی لینا ہے ناب کر کے اور اس میں ایک پاؤ السی اور ایک پاؤ ہی میں نے حبیکس کے جو پھول ہے نا وہ ڈال دی ہیں اور ان کو آپ نے تقریباً آدھا گھنٹا پکانا ہے تاکہ جو ہے آدھا لیٹر پانی وہ سوک جائے اور اس کے بعد اس کو میں نے تھنڈا کیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم نے چھان لینا ہے تو بہت ہی اچھا آپ کا یہ شیمپو جو ہے وہ تیار ہوگا آپ کے بال گرنا ٹوٹنا جھڑنا سب بند ہو جائیں گے اور بال اس سے بڑھتے بھی بہت ہیں حبیکس بالوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس کا کلر بھی دیکھیں یہ نیچرل کلر ہے اس میں کوئی کلر نہیں ڈالا گیا حبیکس کے پھولوں کا کلر ہی ایسا ہوتا ہے ریڈ کلر اور دیکھیں کتنا اچھا اس کا جو ہے وہ کلر ہے پانی کا اب اس میں میں ڈالوں گی میں نے دو کلو پانی جو ہے اس میں شیمپو بیس ون کیجی شیمپو بیس ٹو کیجی پانی میں پوری رات کے لیے ڈال کے تو اس کو رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں نے ٹین کیجی شیمپو بنانا ہے فائف کیجی حبیکس کے پھولوں کا بنانا ہے اور فائف کیجی وائٹ پرل شیمپو بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے کیڈی اور آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو جو ہے مکس کرنا ہے بلکل بھی آپ نے اس میں کوئی بیٹر کوئی مشین وغیرہ جو ہے وہ بلکل یوز نہیں کرنی بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے چمت جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے اور دوسری چیز ہم اس میں ڈالیں گے ویجی ٹیبل گلیسرین جو کہ یعنی کہ کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے وہ والی گلیسرین آپ نے اس میں ڈالنی ہے گلیسرین آپ کے بالوں کے لیے بلکل بھی نقصاندے نہیں ہیں ساتھ میں آپ نے اجزہ کو ڈالتے جانا ہے اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اب میں ڈال رہی ہوں لینولین تو اس کو بھی آپ نے ہلاتے جانا ہے ساتھ ساتھ چمچ کو ہلاتے جانا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو کوئی زورتار جھٹکانی دینا اور مشین وغیرہ نہیں چلانی آپ دیکھئے گا آپ کا کتنا اچھا شیمپو جو ہے وہ بن کے تیار ہوگا اگر آپ کو یہ شیمپو چاہیے تو آپ مجھے آرڈر بھی کر سکتے ہیں میں اپنا وارڈس ایپ نمبر دے دوں گی اور اگر کسی کو سامان چاہیے تو وہ بھی اس کو مل جائے گا اب اس میں ڈالوں گی میں سلکی یہ بہت زیادہ ٹھک ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا ٹھک ہے اس کو بھی آپ نے ڈالتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جانا ہے کوئی بیٹر وغیرہ آپ نے یوز نہیں کرنا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں میرے ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک دفعہ اس طریقے سے شیمپو ضرور بنا کے دیکھئے گا بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے ہلانا ہے چمچ کو اور اب میں ڈیم میں نے ڈال رہی ہوں زیٹ پی الیون تو چیزوں کو آپ نے ڈالتے جانا ہے اور چمچ کو ہلاتے جانا ہے کافی محنت طلب کام ہوتا ہے شیمپو بنانا اب میں نیکسٹ آئٹم ڈال رہی ہوں زیٹ پی الیون اور اب میں ڈال رہی ہوں وائٹ پرل یہ آپ کے شیمپو میں اتنی اچھی شائننگ پیدا کردے گی دیکھنے میں شیمپو اتنا بیسٹ پوالٹی کا لگے گا جیسے بازار کا شیمپو ہوتا ہے یہ ہمارا شیمپو بلکل ویسے ہی بن کے ریڈی ہوگا آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں ابھی پتلا ہے لیکن دیکھیں اس میں شائن کتنی آگئی ہے اور اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے سوڈیم کلورائیڈ یہی پتلا والا شیمپو ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ شیمپو کو ٹھک کرنے کے لیے ہوتا ہے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر کے پھر ڈالنا ہے اور چمت چلاتے رہنا ہے جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے تب آپ نے یہ شیمپو میں ڈال دینا ہے اور شیمپو بیس جو ہے وہ آپ نے بہت آلہ کوالٹی کی لینی ہے ملائشیا کی شیمپو بیس میں نے لی تھی اس کو ہم ڈالتے جائیں گے تو اس کے ڈالتے ساری ہمارا جو شیمپو ہے وہ ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں پہلے سے کتنا ٹھک ہو گیا ہے اور یہ فائف کےجی جو ہے ہمارا شیمپو بن کے تیار ہوگا فائف کےجی جو ہے وہ میں نے وائٹ پل شیمپو بنایا ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ تک جو ہے وہ مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے فارمولین اس سے آپ کا شیمپو خراب نہیں ہوتا تھوڑی سی فارمولین ڈالیں گے بس اور یہاں پر میں اس میں خوشبو شامل کر رہی ہوں اس کو بھی ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس ساری چیزوں کو اپنے ڈال جانا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے مکس 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 شیمپو بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر ہے کوئی اس میں میں نے فوڈ کلر وغیرہ ایڈ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اور بہت زیادہ تھک ہے اور واش کریں اس سے بال اپنے اتنی زیادہ یہ اس کی جھاگ بنتی ہے اور بال بالکل آپ کے سلکی ملائم اور بالکل صاف ہو جاتے ہیں تو پیاری پیاری آڈینس یہ ہے میرا پرل وائٹ شیمپو تو تین قسم کا شیمپو میں نے یہاں پر بنا کے ریڈی کیا ہے ایک ہے آملہ ریٹھا شکاکائی اور بھی اس میں بہت سارے جڑی بوٹیاں وہ میں نے ڈالی ہیں ایک یہ پرل وائٹ شیمپو ہے اور ایک اپکس اور السی کا شیمپو ہے تو آپ کو جو بھی شیمپو جاہی ہو آپ مجھے آرڈر کر سکتے ہیں میں اپنا وائٹ سیپ نمبر بھی دے دوں گی اور کوئی بات پوچھ نہیں ہو یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو آپ وہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور یہ جو ہے یہ ہمارا آملہ ریٹھا اور سکاکائی اور اس میں بھی بہت سارے اور جڑی بوٹیاں ڈال کے تو اس کو تیار کیا گیا ہے جو بالوں کے لیے بہت اچھا ہے چلیں جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں